بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ٹوپک میں میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعرف کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے سی ایپیک کا خواب شرمندہ تعبیر نہ کروایا ہوتا تو پاکستان کا نقشہ ہی نہ مکمل ہوتا آئیے دیکھتے ہیں وہ شخصیت کون ہیں انہوں نے کس طرح قوادر کو حاصل کیا وہ شخصیت جانی مانی پاکستان کے ساتھویں وزیراعظم ملک فیروز خان نون ہے ملک فیروز خان نون اٹھارہ سو ترانوے میں زیلہ سرگودہ میں پیدا ہوئے انیس سو تریپن سے انیس سو پچپن تک صوبہ پنجاب کے وزیر اللہ کی حیثیت سے ذیمہ داریاں نہ بائیں انیس سو چپن سے انیس سو ستاون تک پاکستان کے وزیر خارجہ کے منصب پر فائز رہے انیس سو ستر میں طویل علالت کے بعد لاہور میں وفات پائی ملک فیروز خان نون ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ سولہ دسمبر انیس سو ستاون سے لے کر سات اکتوبر انیس سو اٹھاون تک پاکستان کے ساتویں وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمہ سرانجام دی ان کی وزارت عظمہ کے مدت نو مہینے اکیس دن پر مشتمل ہے ملک فیروز خان نون بحلول سرگودہ سے تعلق رکھنے والے رائیسانہ تھاٹ بارٹ کے حمل بڑے ذمیدار گرانے کے چشمچہ راکھ تھے اور انگلستان سے انہوں نے بریسٹری کے بعد اس وقت وقالت کی جب ابھی تحریک پاکستان کا آغاز ہو رہا تھا کام عمری میں سیاست میں حصہ لیتے ہوئے وہ وزیر دفعہ وزیر خزانہ مگر بھی پنجاب موجودہ کے گورنر وزیر اللہ رہے کیا میں پاکستان کے بعد قائد عظم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں خارجہ تعلقات کی بنیادیں مضبوط بنانے کے لیے اپنا متمت خاص بنا کر اسلامی ملکوں میں بھیجا تھا لہذا انہوں نے سیاست اور ملکی نظام چلانے کا بہت تجربہ تھا وہ دیمے مزاج کے انسان تھے مگر گوادر پر انہوں نے بہت سخت اقدامات اٹھائے تھے اگر اس وقت انہوں نے گوادر خریدا نہ ہوتا تو آج پاکستان کا نقشہ نامکمل ہوتا اور پاکستان جگرافیائی طور پر انتہائی کمزور ہو چکا ہوتا اس بات کو ذرا اس ساویے سے دیکھیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے جس کو ابھی تک دشمن سے نہیں چھڑوایا جا سکا اور ہمارا دشمن کشمیر پر قبضہ کر کے پاکستان کو جس انداز میں نقصان پہنچا رہا ہے اگر گوادر بھی ملک فیروز خانون نے حاصل نہ کیا ہوتا تو افغانستان بلوچستان سندھ خالیجی ممالک اور ایران پاکستان سے اٹھنے والی بہت سی سازشیں پاکستان کو لپیٹ میں لیے رکھتی چھالیس بلین سے تیار ہونے والی سی پیہ کا خواب بھی شرمیدہ تعبیر نہ ہوتا فراری کیمپوں کا نیٹ ورک نہ توڑا جا سکتا تھا کلبوشن یادیر جیسے جاسوسوں کو کسی پاسپورٹ کے بغیر یہاں رہنے اور ٹہلنے کی عام اجازت ہوتی پاکستان کی کمر میں گوادر نوکدار زہریلے تیر کی خبالتا رہتا اور پاکستان کے جزد پاکستان سے خون رستہ ہی رہتا ان زخمہ کو سینہ اور دشوار ہوتا فوج کو اس کی سرحدوں کی حفاظت پر زیادہ قوت صرف کرنا پڑتی کراچی سے سات سو کلومیٹر دور دو ہزار چار سو مربع میل پر محید گوادر اٹھارویں صدی میں بلوچستان کا ہی حصہ تھا سارہ سو تراسی میں مسکت کے ایک شہزاد سات سلطان نے خان کلات میر نصیر خان کو خط لکھا کہ اس کا اپنے بھائی سے جگڑا ہو گیا ہے وہ یہاں پناہ لینے کا خوش مند ہے چلنچے خان نے نہ صرف سات سلطان کو خوش آمدید کہا بلکہ گوادر کا علاقہ اور وہاں کی آمدن بھی لا محدود وقت کے لیے شہزادے کے نام کر دی جس کے بعد سلطان نے گوادر میں آ کر رہائش اختیار کر لی تھی ستارہ سو نواسی میں سلطان واپس مسکت چلا گیا اور وہاں کا حکمران بن گیا تو اس نے گوادر خان کلات کو واپس کرنے کی بجائے اس پر تسلط قائم رکھا اٹھارہ سو چار میں اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے تو اس دور میں بلوچستان کے بلیدیوں نے گوادر پر قبضہ کر رہیا جس پر مسکت کی فوجوں نے آ کر اس اس علاقے کو بلیدیوں سے واقضار کروایا اٹھارہ سو چھتیس کی پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہوئی تب بعد میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں برطانوی فوج نے میجر گولڈ سمیت کی نگرانی میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اٹھارہ سو اتریسٹھ میں گوادر میں اپنا ایک اسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا چنانچہ ہندوستان میں برطانیہ کی بریٹیش انڈین اسٹیم نیوگیشن کمپنی کے جہازوں نے گوادر اور پسنی کی بندرگاہوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا کلات کے حکمران نے اٹھارہ سو اکسٹھ میں گوادر کی واپسی کا مطالبہ کر دیا برطانیہ نے مداخلت کی لیکن کسی ایک فریق کے حق میں فیصلے سے احتراز کیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں گوادر میں پہلا تارگر واپس اور پسنی میں دوسرا تارگر بنایا گیا اٹھارہ سو چون کو گوادر میں پہلا پوسٹ آفیس کھولا جبکہ انیس سو تین کو پسنی اور انیس سو چار کو اور مارا میں ڈا خانے قائم کیے گئے کیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے مسئلہ گوادر ایک بار پھر اٹھایا انیس سو انچاس میں مذاکرات بھی ہوئے جو رتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکے بلاخر ملک فیروز خان نون اپنے دور حکومت میں مسکت سے دس ملین ڈالر میں گوادر خریدنے میں کامیاب ہو گئے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی